زندگی آسان ہو جائے گی اپیسوڈ نمبر ون آج آفیس سے جلدی آ جانا آفیس کے لیے تیار ہوتے روید نے جیسے ہی سانیا کی فرمائی سنی اس کے ماتھے پر سکن اُبھر آئی آج مہر انٹی کے گھر دعوت ہے سانیا نے اسے یاد دلایا تم چلی جانا میرے پاس ٹائم نہیں ہے روید نے کف کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا ٹائم سانیا نے سانیا کو گصہ آیا کیا میں پوچھ سکتے ہوں ایسا کون سا کام ہے جس کی وجہ سے ہم تیسری دعوت پھر اٹین نہیں کر سکیں گے سانیا نے اسے سوالیاں نظروں سے دیکھا میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں دوسری طرف سے بہت روڈلی اندار نے کہا گیا تم مجھے جواب دے ہو کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں ڈریسنگ ٹیبل سے رسٹ واش اٹھاتے ہوئے روید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اوہ ریالی یاد دلانے کا شکریہ روید نے چہرے پر عجیب سی مسکراہت لائی سانیا اس کی دل جلانے والے انداج پر تب گئی تمہیں اپنی پرانی محبت کا ماتم کرنے سے فرصت ملے تو تمہیں کچھ یاد رہے نہ سانیا کا تنزیہ لہزہ روید کو آگ لگا گیا ماتم میں کر رہا ہوں یا تم روید نے اسے سوالیا نجروں سے گھورا اور اس کا باجو پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کرتا ہوا بولا آئینے میں خود دیکھو خود کو ساکھ معلوم ہو رہا ہے کون کیا کر رہا ہے ماتم اپنی پچھلی محبت ہوگا روید نے تنزیہ نجروں سے اسے دیکھا تین دن سے پہنا سی گراؤن جوڑا جس پر کافی سکنے پڑی ہوئی تھی اور کافی میلہ میلہ سا لگ رہا تھا سانی نے خود کو آئینے میں دیکھا اس کی آنکھوں کے چاروں طرف دھبے پڑ چکے تھے اس کے بال الجے بال جس میں سے لٹے نکل نکل کر مو پر آ رہی تھی ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی اپنی محبت کے اجڑنے پر غمگین ہے روید نے عجیز سی نظروں سے اسے دیکھا تم سک کی آگ میں جل رہے ہو روید میری کسی بات کا تم یقین نہیں کرو گے تم نے سب کچھ خود تیہ کر لیا تمہاری غلط فہمی دور کرنا میرے بس کا نہیں ہے سانی نے بڑی بے بسی سے اسے دیکھا مجھے تمہاری کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں سب کچھ جانتا ہوں روید نے بریف کیس اٹھایا اور کمرے سے چلا گیا کاش تم سب کچھ جانتے سانی نے دروازے کو دیکھتے ہوئے سوچا سامنے پڑے سوفے پر ڈھے گئی آسو خود بخود نکل گئے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی اس پر ایسا ٹائم آئے گا جب وہ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی مجرم ہو جائے گی اچھی طرح رو کا دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد وہ اٹھی اور نیچے چل دی والے تم اسلام جیتی رو دادو نے پیار بھرے انداز میں اس کا سلام کا جواب دیا تم پندرہ منٹ پہلے اٹھ جاتی تو روید کے ساتھ ہی ناستہ کر لیتی ساتھ کھانے پینے سے محبت بڑھتی ہیں دادو نے اسے سمجھایا سانی کے چہرے پر زخمی سے مسکراہت آ گئی دل تو چاہا انہیں کہہ دیں جب کوئی چیز وضوح ہی نہ رکھتی ہو تو اس کے بڑھنے کا کیا سوال اللہ بخشے تمہارے دادا اور میں ہمیشہ ساتھ کھانا کھاتے تھے دادو کی بات سنکا سانی کا چہرے پر مسکراہت آ گئی دادو آپ تو کہتی تھی آپ کے دور میں بیویاں اپنے شوہر سے اتنے لمبے گھنگٹ نکالتی تھی کہ سانی کے سانی نے ہاتھ سے لمبائی بتائی ہاں گھنگٹ تو نکالتی تھی مگر محلے کی عورتوں کے سامنے دادو نے سکائی دی یعنی آپ محلے کی عورتوں کو بے وقوق بنا دی تھی ان کے سامنے دادا سے اتنا بڑا گھنگٹ اور ان کے جاتے ہی گھنگٹ ہٹا دیا سانی نے سرارت سے کہا تو دادو کے چہرے پر سرم والی مسکراہت آ گئی دادو کیا خیال ہے ہم دوبارہ سے پرانی دیوائت کو زندہ نہ کریں سانی نے سرارت سے دادو کو دیکھا مگر وہ کچھ نہ سمجھی کیا مطلب یہ کہ میں بھی رویس سے گھنگٹ نکالنا شروع کر دیتی ہوں سانی کے چہرے پر سرارت بھری مسکراہت تھی ارے بس رہنے دو آج کل کی لڑکیاں ہمارے جیسی نہیں ہو سکتی ہمارے دور میں تو دلہنے ریشمی جوڑا پہنے صبح صویرے تیار ہو کر بیٹھ جاتی گی اور کبھی جو ان کی کلانیاں چھوڑیاں سے کھالی ہوئی ہو دادو کی نظریں اپنے ہاتھوں پر دیکھ کر سانی کو اندازہ ہو گیا کہ اس پر تنز کیا جارہا ہے وہ بس مسکراتے ہوئے انہیں دیکھی گئی ہمارے دور میں دلہنے اتنی بڑی بالیاں پہنتی تھی مگر آج کل کی لڑکیاں چھوٹی چھوٹی جھنگیاں پہن لے تو ان کے کان دکھنے لگتے ہیں اور یہ نکوڑا مار بھوکے رہنے کا فیشن حالت بگاڑ لی ہے آج کل کی لڑکیوں نے اپنی پچھ کے گال جرہ سی چلتی ہیں تو چکرا کر گھر پڑتی ہیں ایک ہمارا دور تھا دس دس بچوں کے بعد بھی عورتیں صحت بند رہتی تھی دادو اپنے دور کیوں اور اور آج کل کی عورتوں کو کمپیر کر رہی تھی دس بچوں کے نام پر سانی کی آنکھیں حیرت سے پٹنے کو ہو گئی وہ جو دادو کے پورے شکوے دور کرنے کا سوچ رہی تھی اور ان کے دور کی پوری عادت و رواج اپنے اندر اپنانی کی سوچ رہی تھی اس نے سہمی نجروں سے دادو کو دیکھا اسے ڈر تھا کہیں دادو اسے بھی دس بچوں کی فرمائنس نہ کر ڈالے مگر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر مسکراہت آ گئی دادو یہ فرمائنس تو ممہ اور چاچی بھی پوری نہ کر سکیں دونوں دیورانی چٹھانی کے دو سے آگے نہ بڑھ سکے لگتا تھا دونوں اس سلوگن پر عمل کرتی ہیں ہم دو ہمارے دو وہ دادو اور چاچی کے کہنے پر تیار ہو کر خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی وہ اتنا دل لگا کر زندگی میں پہلی بار تیار ہوئی تھی اور اب خود کو حیرت سے شیشے میں دیکھ رہی تھی میں سارا سے زیادہ خوبصورت ہوں مگر خدا جانے ربیت کو کیوں نہیں نظر آتی ہوں میں وہ ابھی تک سارا کو خو دینے غم بنا رہا ہے سانی کی براؤن آنکھوں میں آنسو آگئے اوہو رونا نہیں میکب خراب ہو جائے گا سانی نے خود کو منع کیا اور اپنی تیاری دادو اور چاچی کو دکھانے لیچے چلتی دادو اور چاچی اسے دیکھتے ہی نیحال ہو گئی ماشاءاللہ اب لگ رہی ہو نئی نویلی دلہن دادو اس کی بلائے لیتے نہیں تھک رہی تھی دادو میں ذرا ممی سے ممہ سے مل کر آؤں اس دیر دادو سے بات کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے بولی ہاں مل آؤ مگر مغرب سے پہلے آ جانا دادو کی ہدایت سنتے سانی باہر گیٹ کی طرف بڑھ گئی اور باہر کا گیٹ پار کرتے ہی دس قدم کے فاصلے پر حیدر ویلا تھا ممہ سانی نے کچن میں کام کرتی فاطمہ بیغم کو دیکھتے ہی ہوئے پرجوش انداز میں کہا آگئی ماں کی یاد فاطمہ بیغم نے بنابتی ناراضگی سے اسے دیکھا یاد انہیں کیا جاتا ہے جنہیں بندہ بھول جائے سانی آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی رہلے دو ماں کو مسکا مت لگاؤ فاطمہ بیغم مسکرائی سیریسلی ماما وہ معصوم سی سکر بنا کر بولی تو وہ مسکرائی دی اور پوچھا کیا کھاؤگی کچھ بھی نہیں بس آپ سے باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے سانی نے انہیں پیار سے دیکھتے ہوئے کہا فاطمہ بیغم نے برنر برن کیا اور اسے ساتھ لیے ڈرائنگ ڈوم میں آگئی سانی تم خوش تو ہو نا فاطمہ بیغم نے اسے غور شیر دیکھتے ہوئے پوچھا ایک پل کو اسے لگا کہ وہ رو پڑے گی اس کا دل چاہا انہیں سب کچھ بتا دے مگر دماغ میں نے فوراں بنا کر دیا جی ماما میں بہت خوش ہوں آپ بہت خیال سب بہت خیال رکھیں دادو چاچا چچی اور روید فاطمہ بیغم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا ماما آپ بہت کرتی ہے روید تو میرا بچون کا دوست ہے وہ میرا خیال نہیں رکھے گا تو اور کون رکھے گا سانی نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی پہلے کی بات اور تھی سانی پہلے وہ صرف تمہارا کزن تھا مگر اب تمہارا شعار ہے جانے کیوں مجھے وہ پہلے سے کچھ بدلہ بدلہ لگتا ہے جیسے وہ خوش نہیں ہے فاطمہ بیغم نے اپنی گھرہات کا اظہار کیا ایسی بات نہیں ہے ماما اصل میں آج کلوہ بہت بزی رہتا ہے چچا جان اسے جبرجستی آفیس لے کا جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے آفیس جانے سے اس کی جان نکلتی ہے اس لئے اکثر مڈ آف ہو جاتا ہے سانی نے انہیں تسلید دینی چاہے مگر پھر بھی مگر پھر بھی شانی مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ ہے فاطمہ بیغم کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ سانی بیچ میں بول پڑی ماما جیسے آپ سوچنی ویسا کچھ بھی نہیں ہے ہم دونوں بہت خوش ہیں سانی نے انہیں پھر سے یقین دلانا جہا اچھا اب میں چلتی ہوں روید کے آنے کا ڈائم ہو گیا ہے سانی نے گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا اور گھر کی طرف چل دی سانی کو لگ رہا تھا وہ اس سے زیادہ ماما کے سامنے جھوٹ نہیں بول پائے گی اور وہ سب سچ بتا کر انہیں تقلیب دینا نہیں چاہتی تھی مگر آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی یہ ماہیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں بیٹیوں کو دل کا حال بغیر بتا ہی جان لیتی ہیں بیٹ کے کراؤن سے ٹیک لگا کوئی اس نے سوچا پھر آنکھوں سے آنسو برسنے کو تیار ہو گئے مگر اس نے بہت مشکل سے اپنے آنسو پیئے اس نے سائٹ ٹیبل سے میکزن اٹھایا اور اس کے پنے پلٹنے لگی ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور روید کمرے میں داکھ لیا ست میں روید کتنا بدل گیا ہے ہر وقت گستے میں رہتا ہے روید کے ماتھے پر بل دیکھ کے سانی نے سوچا پانی لاؤں روید اس کی تیاری کو دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکا اور پھر ہامیسر ہلاتے ہوئے بیٹ پر بیٹ کر چھپ کر جوتے اتارنے لگا سانی بوتل کے جن کی طرح پانی کا گلاس لیے آئی تھی سنو وہ گلاس پکڑ کر پلٹی تھی پکڑا کر پلٹی تھی کہ روید کے آواز آئی سانی کے کان تریف سننے کے انتظار میں تھے اس نے مسکراہت چھپاتے ہوئے مڑ کر سوالیہ نظروں سے روید کو دیکھا تو گلاس ہاتھ میں تھامے اسے ہی دیکھ رہا تھا آج جب وار ملا تھا روید کی بات سنکا اس کی کچھ پہمی ہوا ہو گئی پہ کوشش کے بعد بھی اپنی کرواہت روک نہ پائی میں تو میں تو میں کیا کروں سانی نے سختی سے کہا سانی میں نے سنا ہے عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی اگر تم چاہو تو اب بھی جب وار سے شادی شادی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے سانیہ اس کی دماغی حالت تو شک ہوا بلی شادی ہو چکی ہے روید شہاب اور یہ میری بدقسمتی ہے کہ میری شادی تم جیسے بے ہش اور خودگرد انسان سے ہوئی ہے تم سارا کو بھول نہیں پا رہے اور میرے کندے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہو تمہیں اگر شادی سے سادھی کندی ہے تو کر لو جب وار کچھ نہیں لگتا میرا سانی کا چہرہ گم بھا غصے سے دہک رہا تھا اس نے ایک نفرت بھری نگا سامنے بیٹھے اس خودگرد انسان پر ڈالی جو اپنے مطلب لیے اس کے کردار پر اُمڑی اٹھا رہا تھا اور وہ روتے ہوئے باہر چلی گئی موسیقی